اسلام علیکم پہرے بچوں میں حامد سر گومنٹ گرلز ہائی سکول کلمہ آباد سے سبجیکٹ اردو کراس نائنٹ ٹوپک جو آج ہمارا ہے جو آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے در اکتوں کے فائدے در اکت ہماری زندگی کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہمیں در اکتوں کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ در اکت ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ کاربن ڈائ آکسائیڈ سانس لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں آکسیجن باقی جاندار استعمال کرتے ہیں اس طرح جس علاقے میں زیادہ در اکت ہوں وہاں ہوا صاف اور تازہ ہوتی ہے در اکت بارش برسانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے در اکتوں کی فائدے کی جو در اکت ہوتے ہیں اس سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں ہمیں در اکتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں در اکت جو ہے زیادہ لگانی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے در اکتوں سے ہمیں بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں یعنی در اکت جو ہے یہ بارش برسانے میں قلیدی رول ادا کرتے ہیں اہم رول ادا کرتے ہیں تو انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں گیر ضروری خلال پائدہ ہوتا ہے اور اس طرح ماحولیاتی توازن بگڑ کر زندگی کے لئے قدرناک ثابت ہوتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ در اکت لگانی چاہیے ہمیں در اکتوں کی حفاظت کرنی چاہیے در اکتوں سے ہمیں مختلف قسم کی دوائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں یعنی جو در اکت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے قدرتی ماحول میں اور اس طرح قدرتی ماحول جو ہوتا ہے انسان ایسے کام بھی کرتا ہے جت کی وجہ سے قدرتی ماحول میں گیر ضروری خلال پائدہ ہوتا ہے اور اس طرح ماحولیاتی دوازن بگڑ کر زندگی کے لئے خدرناک ثابت ہوتا ہے جس طرح آج ہم پولوشن آپ دیکھتے ہیں وہ پولوشن بہت زیادہ ہے اور اس کی ریسپانسیبلیٹی جو ہے وہ اگر دیکھیں گے تو ہیومن بینگز جو ہوتے جو انسان ہوتے ہیں یہی یہ پولوشن کرتا ہے چیڑ گھانی کرتا ہے نیچر کے ساتھ اور اس کی وجہ سے جو ماحولیتی دوازن ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے یعنی ہمیں اب چاہیے کی گیر ضروری خلال نہ کرے قدرت کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو درخت ہیں وہ لگانی چاہیے ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان درختوں سے ہمیں بہت ساری دوائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ان کاموں میں آگے آئے ان انسانوں کو ان پرسنلٹیوں کو ہمیں چاہیے کی سپورٹ کریں اور اس طرح جو درخت ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے کافی اور بہت فائدہ مند ہے تو پیرے بچوئے ہیں آج ہمارا مضمون درختوں کی فائدے تو آپ اس مضمون کو اچھی طرح پڑھیں اچھی طرح لکھیں اور اس کے بعد خود لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کا بہت بہت شکریہ پہرے بچوئے سلام علیکم